خدا ان کے کلام میں ایمان امید اور محبت اور محبت ان میں سب سے حفظل ہے آئے عزیزوں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں پیار کریں تاکہ لوگ جان سکیں کہ ہم مسیح ہیں ہمیں مسیحت چھلگنی چاہیے میں شکیل صلیم نظرن سے آج آپ کے سامنے مقاشفہ سولہ باپ کی تلاوت کرنے کو ہوں قرآن مقدس میں یوں مرکوم ہے پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان ساتوں فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ خدا کے کہتے ساتوں پیالوں کو زمین پر اُلڑ دو پس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر اُلڑ دیا اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بدھ کی تستش کرتے تھے ان کے ایک بڑا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا اور دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں اُلٹا اُلٹا اور وہ مردے کا سا خون بن گیا اور سمندر کے سب جاندان مر گئے اور تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر اُلٹا اور وہ خون بن گئے اور میں نے پانی کے فرشتے کو یہ کہتے سنا کہ آئے مقدسو جو ہے اور جو تھا تُو عدل ہے کہ تُو نے یہ انصاف کیا کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا اور تُو نے انہیں خون پلایا وہ اسی لائک ہے پھر میں نے قربان گاہ میں سے یہ آواز سنی کہ آئے خداوند خدا قادر مطلی بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں اور چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر اُلٹا اور اسے آدمیوں کو آگ سے چھلس دینے کا اختیار دیا گیا اور آدمی سخت گرمی سے چھلس گئے اور انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر بکا ہے جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا ہے اور توبہ نہ کی اس کی تمجید کرتے اور پانچوے نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخبر اُلٹا اور اس کی بادشاہی میں اندھیرہ چھا گیا اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کارنے لگے اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے اور اپنے کاموں سے توبہ نہ کی اور چھٹے نے اپنا پیالہ بڑے دریا یعنی فرات پر اُلٹا اور اس کا پانی سو گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لئے راہ تیار ہو جائے پھر میں نے اس ازدہہ کے موں سے اور حیوان اس حیوان کے موں سے اور اس جھوٹے نبی کے موں سے تین ناپاک روحیں مینکو کی صورت میں نکلتے دیکھیں یہ شیعتین کی نشانیاں دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر ملد خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لئے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے اور اپنی پشاہ کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی براہنگی نہ دیکھیں اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر بجدون ہے اور ساتوں نے اپنا پیالہ ہوا پر الٹا اور مقدس کے تخت کی طرف بڑے زور سے یہ آواز آئی کہ ہو چکا پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور ایک ایسا بڑا بھنچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ایسا بڑا اور سخت بھنچال کبھی نہ آیا تھا اور اس بڑے شہر کے تین ٹکڑے ہو گئے اور قوموں کے شہر گر گئے اور بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی تاکہ اسے اپنے سخت غزب کی میں کا جام پلائے اور ہر ایک ٹاپو اپنے جگہ سے ٹل گیا اور پہاڑوں کا پتہ نہ لگا اور آسمان سے آدمیوں پر من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے اور چونکہ یہ آفتیں نہائید سخت تھیں اس لئے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بقا پاک کلام کے پڑھے سنیں سمجھے جانے پر خدا ان کی بڑی برکت ہو عزیزوں جب یہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اسے شیئر کریں سسکرائب کریں اور جیمسی کی پلی لیسٹ میں جا کر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میری ویڈیو آپ الگ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور میری درخواست ہے کہ ہم سب دعا کریں کہ خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تھا کسی طرح جلدر جلد پھیل سکے خدا ان کا کلام تاکہ خدا کی مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہو چلتے چلتے میرے ساتھ ہم آواز ہو کر جیم سیکھی